بونیار میں ایک شخص جس کا نام مشتاق آمد بنای ہے اس نے اس عمر کی ریپورٹ دی کہ اس کی جو بچی ہے ناو سال کی اس کی عیج ہے وہ پچھلی ون سے یعنی 23 اگس سے نہ پتا ہے اس کے بعد پولیس نے بہت پوشش کی اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی ہم نے انفیٹ کارڈ کاپٹل سیوز کے سنیٹر داگ سیوز کے باٹ ہم لڑکی کا سراغ نہیں لگا پائے دو تاریخ کی بات ہے ایک خبرائی ہمارے پاس کی ایک لڑکی کی لاش ایک ہے وہ جنگل میں پڑی گئی ہے یہ جنگل جو ہے اس گھر سے جس گھر کی یہ لڑکی ہے اس گھر سے اگریباً ایک کلومیٹر دور ہے اس کے بعد پولیس موقع پہ گئی ایفیسر کی ٹیمز ہمیں ساتھ نہیں تو ڈاکٹروں کی ٹیم بھی وہاں پہ موقع گئی تو وہاں پہ دیکھا گیا ایک اس بچی کی لاش موجود پائی گئی اور اس لاش بہت ہی ناگفتہ دے حالات میں تھی ڈیکمپوزٹ سٹیٹ میں اور جو ناچ کے کچھ حصے ہیں اس پہ ایسڈ پھینکا گیا تھا اس کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کی تحقیقات کے دورہ پتہ چل گیا ہے یہ جو بچی ہے اس کی دو ماں ہیں ایک سوتیلی ماں ہے اور اس کا جو باپ ہے اس نے دو شادیاں کی ہوئی ہے ایک لوکل عورت سے شادی کی ہے اور اس بچی کی ماں ہے وہ جارکھنٹ سے ہے اس بچی کی ماں کا نام کشبو ہے اس کی سوتیلی ماں ہے اس کا نام حیمیرہ ہے پولیس نے جب موقع پہ واقعات اور شہدات دیکھے تو اسے پتہ چلا کہ یہ جو اس واقعے میں گھر کا ہی کوئی فرد جو ہے وہ ملوث ہو سکتا ہے واقعات اور شہدات کے بنیاد پہ ہم نے کچھ لوگوں کو پوسٹیننگ کے لئے بلایا پولیسٹیشن میں اور اچھی طرح سے جب اس میں تحقیقاتی عمل شروع ہوا ایک سوپیشن یونسکیشن ٹیم بنائے گئی جس کی قیادت مرائز دین برینہ صاحب جو ایس ڈی کے اوڑی میں وہ کر رہے تھے اور ساتھ میں ایس جو گونیا رہا ہے اقبال صاحبہ وہ ساتھ میں جلے رہے اور انتھک مہنیتو اور کشو کے بعد اس پورے کیس کا سراغ لگایا گیا یہ ایک انتہائی بہمانہ قتل ہے اور اس میں اجتماعی آگرور ریزی بھی ہوئی ہے موقع پہ جب دیکھا گیا تو یہ پایا گیا کہ یہ جو عورت ہے حمیدہ اس کا بیٹا ساحل ہے اس کا نام جو نابالگ ہے اور تین اور لوگ ہیں نصیر آدل اور کیسر جو اس واقعے میں ملوث ہے اس بچی کا پہلے ریپ ہوا ہے یہ سب جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا ریپ کیا ہے اس کے بعد اس کا قتل کیا گیا ہے جس میں ایک پلہڑی کا استعمال ہوا ہے اور اس کو سٹرنگلیڈ بھی کیا ہے اس کی سوتیلی مانے ساتھ میں پھر ایک چاپو سے اس کی آنکھیں بھی نکال دی گئی ہیں اور اس کے بعد جو اس کے پرویٹ پارٹس ہے اور چسٹ ہے اس پہ ایسٹ فہنگا گیا ہے موکے پہ ہمیں ایک بوتل ملی پلاسٹکی جس میں ایسٹ لائیا گیا ہے اور ایسٹ ایک لکہ جو ہے آدل جس نے گھر سے لائیا تھا گھر میں اس کے گھر میں یہ ایسٹ اس لئے پڑا ہوا تھا کیونکہ گھر میں ایک سومو گاڑی ہے جس کی بیٹری کی منٹیننس کے لئے استعمال کے لئے یہ ایسٹ ہیوز کیا گیا تھا وہ کین سے گھر میں ایک پلاسٹک کا کین رکھا ہوا تھا جہاں سے ایسٹ لائیا گیا تھا وہ پلاسٹک کین بھی ضبط ہوا ہے وہ جب کلاڑی وہ بھی برامت کی گئی انہی کی نشان دیتی ملزمان کی اور جو چاکو ہے وہ بھی برامت کیا گیا ہے موکے پہ جو شاہد ملے اس سے لگ رہا تھا کہ ایسٹ یوز ہوا ہے باڑی کی جو رنگ رنگ تھا اور جو فارنسک انیلیسس ہوئی اس سے بھی پتہ چل گیا کہ اس میں ایسٹ یوز کیا گیا ہے موکے پہ جو شاہدتیں ہیں ایوڈنسز ہیں وہ دیسٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ابھی سارے پانچ کے پانچ جو اس میں ملوث افراد ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ انقریب اس کیس کا چالان ہم عدالت مجاز میں پیش کریں تاکہ ان ملزمان کو سزا میں جائیں سراغ کے بات کر رہے تو کہاں سے پولیس کا سراغ میں کیونکہ پہلے ہی کہا گیا تھا جو باڑی تھی سب سے پہلے جب ایسٹ کی بات آئی تو اس سے بھی وہ بھی ایک سراغ تھا ہمارے لئے اس کے بعد جو گھر میں انبند تھی جو ان دو بیویوں کو آپس میں پریشانی ہو رہی تھی ہے اس کو تو وہ بھی ایک ہمارے پاس سراغ تھا اور بھی بہت سارے سراغ ملے جیسے کہ پولیس کے پاس کفیہ ذرائع بھی ہوتے ہیں جو آس پاس کے لوگوں کی ہمسائیوں کی باتیں واقعی چیزیں تو جو بھی ہمارے پاس سراغ تھے ان کے بنا پر ہی ہم نے کیا اور موکے پر بڑے سارے ہمیں چیزیں ملی جس میں جو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں ہم چار شریف میں آگے بتا دیں گے موکے پر بہت سارے ایسے شوہد ملے جسے ہمیں کچھ سراغ ملے اور جس کی بنا پر ہم یہ قتل کو کرنے میں کامیاب ہوئے ہمیں کچھ سراغ